السلام علیکم and welcome to knowledge updates دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بینک الفلا ایم ٹی او کی سو آج کی ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ گیم کیسے آپ کھیلیں تو آپ پاس کر سکتے ہیں اور بینک الفلا کے کون کون سے سٹیجز آتے ہیں سو دوستو چلیں چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاوپ پہ سب سے پہلے تو آپ نے وہ لنک اوپن کر لینا ہے تو جیسے لنک اوپن کریں تو آپ کے سامنے الفلا لیڈ منیجمنٹ ٹریننگ پرگرام اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کلاس روم لرننگ کلاس روم لرننگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایکسٹینسیو قسم کی ٹریننگ دی جائے گی یعنی لمبی ڈیوریشن کی ٹریننگ دی جائے گی اس میں آپ کو مختلف قسم کی پرزنٹیشنز اور پروجیکٹ کے ذریعے بہت کچھ سکھایا جائے گا سیکنڈ دوستو اگر سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں وہ ہے برانچ روٹیشن یعنی آپ کو الفلا کمرشل سے علاوہ اسلامیک برانچز کا بھی وزٹ کرایا جائے گا اور آپ کو ایک مکمبل بینکر کی جو ہے اجوکیشن دی جائے گی مکمبل بینکر کا ایکسپیرینس دیا جائے گا پروجیکٹ روٹیشن ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ صرف ایک فیلڈ کے پروجیکٹ نہیں سیل کے پروجیکٹ نہیں آپ کو ڈیفرنٹ پر جو ہے وہ کام دیا جائے گا تاکہ آپ بینکنگ کو مکمبل طور پر سمجھ سکو ریکروٹمنٹ کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک کامپیٹنسی بیسٹ گیم کھیلنی پڑتی ہے یہ بیسیکلی سیمپل مائنڈ گیم ہے اور آپ نے اس کو فوکس کر کے پلے کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ویڈیو انٹرویو ہوگا پھر اسیسمنٹ ایک ہوتی ہے اور پھر فائنل پینل انٹرویو ہو جاتا ہے تو اب ہم نیکس کر کے چیک کرتے ہیں کہ گیم کس طرح آپ نے پلے کرنی ہے سیمپل آپ نے کلک کرنا ہے پلے پہ تو یہ گیم جو ہے آپ کی ریڈی ہو جائے گی اور آگے آپ کا وہ لاغ ان پروسیجر آ جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں تک کر کے دکھاتا ہوں سو یہ ہے جی آپ کی وہ گیم جو آپ نے پلے کرنی ہے الفلا لیڈ منیجمنٹ رینی پرگرام سو سیمپل آپ یہاں پہ اگر پلے پہ کلک کریں تو پلے پہ کلک کرنے سے پہلے یہ بہت شاند آپ کو بتائے گا جن کی کمپلیٹ ہوگی جون جولائی دو ہزار بائیس تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ کی ایج 24 یئرز ہونی چاہیے اور اگر ماسٹرز کی ہوئی ہے تو آپ کی ایج 28 یئرز تک ہونی چاہیے سو اگر آپ یہاں پہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ انٹرنشپ پرگرام کا یہ لنک نہیں ہے سو اگر انٹرنشپ پرگرام کا آپ کو لنک چاہیے تو وہ آپ پر نیچے فالو کر سکتے ہیں سو یہاں پہ جی بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف پوزیشن کراچی اور لاہور بیسٹ تو یہاں پہ ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ اپنے ڈیسٹوپ کمپیوٹر ڈیوائس پہ کھیلنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گوگل کروم پہ کھیلی جائے اور آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح سے یہ گیم پلے کر سکو اور آپ نے جس ٹیپ پہ گیم پلے کر رہے اس کو منیمائز نہیں کرنا اس کو ختم نہیں کرنا اور آپ جو ہے تیس سے چالیس منٹ اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ گیم صحیح سے پلے کر سکو اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ان کو ایمیل کر سکتے ہو یہاں پہ سمپلی آپ نے کیرفل دونوں کو کلک کر کے لیٹس بگن پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ آپ کا لاؤگن والا سسٹم آپ کو اپنا جی میل اور ساری ڈیٹیلز وغیرہ دینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی گیم پلے ہو جاتی ہے اور آپ ایک ہی بار گیم پلے کر پاؤ گے کیونکہ آپ کے آئی ڈیٹیلز وغیرہ ساری لے لی جاتی ہیں اگر اس گیم کی بات کریں کہ کیسے اس کو کلیر کیا جائے تو اس کو کلیر آپ سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے فوکس ہو کے گیم پلے کرنی ہے اور اپنے مائنڈ کو آپ نے بلکل فری چھوڑ دینا ہے جو آپ کا دماغ کہے جو آپ کا مائنڈ کہے وہ اپنے جا سٹک کرتے جانا ہے اور آپ کی اسیسمنٹ یا یہ جو گیم ہے کمپیٹنسی بیسٹ گیم انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی 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 سینا تو آپ نیچے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انٹیل دن بائی بائی ستے بلے ستے بی